موسیقی اللہ علیکم ناظرین آپ دیکھنے ہیں کشمیر پریسی نیوز ہم آپ کی قسمت پیلی بارک کے حاضر ہیں آپ لوگ یہ بات بکو بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو چناو کا موسم ہے بیڈی سی کے حوالے سے جو یہ دسٹرک بلوک کے جو یہ کاؤنسل کے جو الیکشن ہے اس میں ہر ایک طرح کے جو وارکی نے اپنے اپنے نامزادوں کو جو امیدوار ہے ان کو میدان میں لے آئے ہیں وہ اور اسی پاس منظر میں کچھ لوگ اس علاقے کے ساتھ ساتھ اپنے دریب جنگتہ کی فکر کرتے ہوئے میدان میں آئے ہیں اسی پاس منظر میں آج ہماری ٹیم اس بدور علاقے میں پہنچے ہیں جو کی ڈسٹرک انکتناک سے جو پڑتا ہے اور اس میں جو بابا صاحب ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں بابا صاحب کسی تارک کے محتاج نہیں ہے سکوٹی منیرجنگ ڈیریکٹر ہے یہ تو ان کو حالاکہ اس میں آنے کا شوق نہیں تھا مگر جس طریقے سے یہاں کے خودگرزن سیاستدانوں نے لوگوں کے ساتھ ہم جو استحالی کیا ہے اسی استحالی نے ان کو آنے کے لیے مجبور کیا ہے ہم سے بہتر بابا صاحب ہی جانتے ہیں بابا صاحب کو ہم کشمیر پرسلیوز میں ویلکم اور خوش آمدید کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب بابا صاحب کو میں خیر مقدم کرتا ہوں اس چنل سب سے پہلے میں سب کو سلام علیکم کہنا چاہتا ہوں میرے پر آپ سے سب کو سلام جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو بابا صاحب یہ جو ڈی ڈی سی ایلیکشن میں آپ نے آئے ہیں کیا یہ آپ نے اپنے مطبق بمشن میں رکھا ہے کس چیز میں آپ کو آنے کے لیے مجبور کیانے سا جس کے ساب سے میں نے پچھلے بجٹ میں بھی ہر بجٹ میں ایک ہی سٹیٹمنٹ رکھا ہے کہ میں نے جو یہ قدم چنا ہے میں نے یہ جان کی نہیں چنا کی تاکہ میں اپنا چولا جلا سو اپنا چولا چاہے کم جلتا تھا چھیک چلتا تھا سو دیٹ وہ چل ہی رہا تھا تو اب جو ہماری بات ابھی ہے جو ہمارے پاس بہت سارے لڑکے آ رہے تھے جو بے روزگاری تھی اس بے روزگاری کو دیکھ کے میں نے ایسا قدم چنا تھا جس کا نام ہے ڈیڈی سی ڈیسٹریٹ ڈیوڈیوڈوپنٹ کاؤنسل اگر ہم بات کریں گے یہ جو district development council ہے اس کا مین کارنگ کیا ہے مین مقصد یہاں کے لوگوں کو پہلی بار اس انتخاب کے لیے وہ ڈالنے ہیں کیونکہ پہلی بار دارہ 377 ختم ہونے کے بعد جمہو کشمیر جو یوٹی گوشت کی وئی ہیں اس کے بعد پہلی بار ایسے یہ جو انتخابات کیے جا رہے ہیں جو کی district development council کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا مین مقصد کیا ہے دیکھیں district development council جو ہے یہ سب سے پہلے ہم بزرگوں کے لیے بھی ایسے کہیں گے کیونکہ development تو ہمارے بزرگ جانتے ہی نہیں جی جی بہت سارے ایسے بھی ہیں old age کے ہیں جس ڈالنپنٹ جو ہوتی ہے جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں تارکی یہ ہمارا جو بلاک ہے چاہے کن کا بھی بلاک ہوگا ہم اپنے ساغام بلاک کی بات کریں گے یہ بلاک کی تارکی ہوتی ہے بلاک کی تارکی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہمارے منتری صاحب ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا لیکن یہ development council کو ہر مہینی کے حساب سے کہ only 15 days کے بعد ان کو سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا مطلب ہمارے بلاک میں کیا ہوا اسی دے یہ انہوں نے بابا صاحب کیا اچانک اگر ہم کہیں گے کہ یہ جو اس election کا جو اینومس ہوا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جلد بازی نہیں ہوا ہے جہاں کی جو حالات کو اگر ہم مت نظر رکھتے ہوئے کیونکہ کافی عرصے کے بعد راونک کشمیر میں واپس آ رہی ہے اگر ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں یا پہلے دارہ 377 کے حوالے سے بات کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی سرکار میں یہ جلد بازی نہیں کرے جلد بازی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں میں ایک ہی بات آپ کو کہوں گا جو بھی اچھا قدم ہوتا ہے وہ جلد بازی میں نہیں آتا ہے کیونکہ جو بھی اچھے اچھے قدم کبھی بھی آتے ہیں اسی گھر میں خوشی آتی ہے تو وہ پوچھ کے نہیں آتی ہے میرے حساب سے ہمارے لئے بیسٹ اوپ بلک ہے ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ دیسٹک ڈالوکمنٹ کاؤنسل آیا لیکن یہ کسی کو پوچھ کے نہیں آتا کیونکہ یہاں کی جو حکومت ہے یہ چپ چپ کے سارے کھا لیتے ہیں جی اس کے ساتھ ساتھ ساغن بلاک کا جہاں تک سوال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کین کن مدھوں کو امپلومیٹ کرنا اس بلاک میں ابھی بھی ضرورت ہے بہت سارے بہت سارے مدھے اس میں ڈالوکمنٹ میں روڑ بھی آ رہے کانسلکشنز آ رہے یہ سارے ڈالوکمنٹ مولے کے لیے بہت سارا پیدا ہے اور رہی بات میری اس میں میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ قدم کیوں چنا میں نے یہ قدم اس لیے چنا ہے تاکہ یہ یہاں کی جو youth ہیں یہاں کے پڑے لکھے لڑکے ہیں ان میں بہت سارے ٹیلنٹ ہیں لیکن انہیں کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا ان کا ٹیلنٹ جو تھا ان کی پڑائی جو تھی ان کی ڈالوکمنٹ مطلب کرنے کے لئے بہت سارے ان کے مشورے تھے لیکن ان کو وہ آگے کہیں جا نہیں رہے تھے اگر ہم بچے کسی کو کہیں گے آپ نے پڑا ہے بھائی اس کی پڑے آیا تب پتہ چل دی جب اس کے ہاتھ میں کوئی ڈیو بھی ملتی ہے ایسی ہمارے منتری ساہ بہت سارے اچھے بھی ہیں بہت سارے مجھ نہیں کہہ سکتا ہوں ایسے ہی لیکن جتنا میں کہہ سکتا ہوں دوالوکمنٹ کے لئے سب سے بڑا فیدہ ہے ہمارے یوٹ کے لئے بہت فیدہ ہے اور میری یہ مانگ ہوگی میں یہ ہی کہوں گا پچھلے سٹیٹمنٹ میں میں نے کہا ہم بہت سارے فیکٹریوں کی کمپنیز کی مانگ کریں گے جیسے ہمارے آئرپورٹ ہے اور بھی بہت سارے ہیں ان کی مانگ کریں گے جان دگائیں گے اور یہاں کی جو پڑی لکھی یوٹ ہے ان کا کل بہتر کرنے کی برپور کوشش کریں گے جہاں تک ان بلاک ڈیولپمنٹ کا سوال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی دریب جنتہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں بلاک کا جہاں تک سوال ہے نائم سال بھی ہو رہی ہے بہت سارے بہت سارے میں نے پچھلے سٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہماری جو یہ کام کرتے ہیں ٹھیکے دار نرینگا کام اگر دو لاکھ کا کام ہوتا ہے چالیس پچاس ہزار تو ان کو کمیشن دینا ہی پڑتا ہے اس کے لئے دیے میں لڑوں گا اس کے لئے دیے میں چالیس ہزار تیس ہزار ہمیں کمیشن دینا پڑتا تھا وہ ہم جمع رکھ لیں گے ان کے طور پر جمع گریب بریب ہوتا ہے ان کو پروائیڈ کر دیں گے ان کو کہہ رہے ہیں شروع بکات ان کو کہہ رہے ہیں ان کو دیں گے آجا سار آخری جو بات ہے میں اپنے علاقے کے لوگوں کو اس میڈیا کے بسادت سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس ڈی ڈی سی ایلیکشن کے علاقے سے سب سے پہلے میں سب کو بولتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بورا ہوں کیونکہ میں بھی آپ ہی کب آئی ہوں آپ ایک بار مجھے ٹائم دیجئے آگے بڑھنے کا ویسے بھی میں نے کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کیا ہوگا لیکن انسان سب سے پہلے سوچنا چاہیے اپنی غلطی کسی کو نظر نہیں آتی ہے کیونکہ آپ کو ہر کوئی ٹھیک ہی سمجھتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے سب کو بورا ہوں ایک بار آپ مجھے کامیاب کیجئے آپ دیکھئے بھائی کن کا ہے یہ انشاءاللہ میں اس بلاک کا بیٹا ہوں اس برنگ کا بیٹا ہوں سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار آپ مجھ پہ یقین کیجئے اور پچھلے الیکشن میں آپ نے ہر کسی کو چاہے پیرزادہ محمد سعید ہو چاہے رہتر صاحب ہوں بہت سارے آفیسر ہیں منسٹریز ہیں ہمارے موقع دیا ہے ان کو موقع دیا تو ایک بار مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے بورا ہوں اپنے بیٹے کو بھی ایک بار ٹائم دیجئے آپ ابھی مجھے غلط مت سمجھے جو پچھلے انہوں نے کیا کیونکہ ہمارے گھر میں باپ ہوتا ہے ان کے پاس دو بیٹے ہیں ایک تو غلطی کرتا ہے دوسرا اچھا بھی نکلتا ہے لیکن غلطی تو یہ ہے باپ کبھی غلط ہوتا ہے لیکن بیٹا کبھی ٹھیک بھی نکل سکتا ہے تو میں آپ کے واضح سے میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک بار مجھ پہ براؤسوں کیجئے آپ مجھے کامیاب کیجئے انشاءاللہ آنے والے پلوں میں میں آپ کے طابعے دار رہوں گا کشمیر نیوز سے جھڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ سار